اسلام آپ روزارم بھرے آپ اس بلال بھائی آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بلال بھائی ٹیکس تو بڑھ گیا ہے لیکن ریال می کا کوئی موبائل فون ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ لوگوں کو امید تھی کہ ریال می کوئی افوڈیول ڈیوائس بہت جلدی لانچ کرے گا اور آج کی اس ویڈیو کے دل جو ڈیوائس میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ریال می کی ایک افوڈیول ڈیوائس ہے ہاؤیور میں یہ بات ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کلیر کر دوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو پرانی پرائسنگ پر آنے والے موبائل فونز ہیں وہ دوبارہ آئیں گے تو انفورچنیٹلی میں ریل میں نہیں میں دس اور برینڈز کی جو آنے والی ڈیوائسز ہیں ان کو دیکھ چکا ہوں and that is not happening تو پرانا سٹاک ضرور مارکٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ نئے فونز کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو آج سے دو مہینے پہلے آنے والے موبائل فونز سے کمپیر کریں گے تو ٹیکسز کے بعد سچویشن بہت عجیب ہوئی پڑی ہے بھائی میں نے ٹیکس نہیں لگایا مجھے نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں بلال بھائی آپ یہ مہنگے فون کی تعریف کر رہے ہیں ریالٹی یہ ہے بھائی کہ مجھے پتا ہے کہ مارکٹ میں آپ کو آپشن ہی کوئی نہیں ملنی اور اگر آپ میری پرانی ویڈیو کو اٹھا کے دیکھیں گے آج سے دو مہینے پہلے تو سیم پرائیس میں آپ کو کافی بہتر سپیکس ملتی تھی لیکن کیونکہ ٹیکس بڑھ گیا ہے تو وہی سپیکس جو ہیں اب اس سے تیس چالیس ہزار روپیا مہنگی ہو گئی ہیں ہیونگ سید داٹ ریال می سی سکسی فائیو کو ہم نئے ٹیکسز کے حضاب سے ہی کمپیر کرنے والے ہیں سی سکسی فائیو جو ہے اس کی مین ہائلائٹ میں فورٹی ایٹ منس کی فلوینسی پروٹیکشن آ جاتی ہے ریال می اس موبائل فون پہ دو چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ روپ سے کہہ رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فورٹی ایٹ منس تک یہ موبائل فون آپ کو فلوینٹ پرفارمنس پروائیڈ کرے گا بیسیکلی مینز کہ ریال می کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ پروسیسر کو چھوڑ دو آپ ریم کو چھوڑ دو ہم آپ کو اپ ڈیٹس ایسی پروائیڈ کریں گے کہ آپ کا موبائل فون ڈے ٹو ڈے ٹاسک کے اندر آپ کو تنگ نہیں کرے گا ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے حد تک سچ ہے اور دوسری چیز جو کہ ریال می کلیم کر رہا ہے وہ اس موبائل فون کی ڈروپ پروٹیکشن اور میں کہوں گا ڈیوریبیلٹی ہے کہ یہ موبائل فون بہت زیادہ ڈیوریبل ہے پاکستانی مارکٹ میں اس موبائل فون کا جو پرائیس ٹیگ ہے وہ 49,999 رکھا گیا ہے اور جو ویریانٹ لانچ ہو رہا ہے وہ 8GB ریم 256GB انٹرنل سٹوریج والا ہے یہ ایک بات اچھی ہے کہ جو ہائی اینڈ برینڈز ہیں ان کی طرف سے جو نئے موڈلز آ رہے ہیں وہ سب اس پرائیس ریمز کے اندر 8GB 128GB والے ویریانٹ میں آ رہے ہیں تو جو 256GB کی انکلوجین ہے وہ ایک انٹرسٹنگ انکلوجین ہے سمج ایکشن پر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ پیپر ورک آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک سلیکن پرٹیکٹیف کیس دیکھنے کو مل رہا ہے further in the box آپ کو آپ کی ڈیوائیس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کو ہم یہاں پر نکال لیں گے ایک چیز ضرور ہے کہ اس ڈیوائیس کا جو ڈیزائن ہے وہ مکمل طور پر چینج کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر سپر ووک کا ایڈاپٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ریال می کے باکس کے اندر بھی سپر ووک ایڈاپٹر ہی نکلتا ہے which basically means کہ جتنے بھی ان کے انڈر برینڈز آتے ہیں وہ چاروں تینوں تین چار برینڈز ہیں وہ سب اب سپر ووک کے اوپر جا چکے ہیں تو جو پہلے ہر کمپنی کا الگ الگ سٹینجرڈ ہوتا تھا ریال می کا ڈارٹ چارج ہوتا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اب آپ کو سب فونز کے اندر سپر ووک ہی دیکھنے کو ملتا ہے ٹائپ اے ٹائپ سی والی کیبل آپ کو باکس کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے and that is pretty much it for the box اب ذرا بات کر لیتے ہیں موبائل فون کے ڈیزائن کی اس موبائل فون کا ڈیزائن کافی انٹرسٹنگ مجھے اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ this looks like a newer ڈیزائن تھوڑا ریفرشنگ ہے اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا وہ جو بڑے کیمرہ سیٹ اپس ہیں جو بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے وہ اس موبائل فون میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے in fact یہ بہت ہی clean looking device بن جاتی ہے اور اگر میں اس پہ case بھی آپ کو چڑھا کر دکھاؤں تو آپ تب بھی دیکھیں گے کہ یہ بڑی professional looking device والی جو feeling ہے وہ provide کرتی ہے ایک چیز ضرور ہے کہ اس موبائل فون کا جو color ہمیں receive ہوا ہے یہ بہت زیادہ شمری ہے اس کو اگر میں اس angle پہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے dot dot دانے دانے نظر آ رہے ہیں اور اگر میں اس کو اس angle پہ move کرتا ہوں تو مجھے lines نظر آنے لگ جاتی ہیں یعنی کہ کسی بندے نے جیسے lines ماری ہوتی ہیں جیسے galaxy کے اندر stars move کر رہے ہوتے ہیں یہ کافی اتک ویسی والی look provide کرتا ہے اور کافی interesting قسم کی back ہے back plastic کی بنائی گئی اور موبائل فون کی body بھی plastic ہے اب realme کی طرف سے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کے جو موبائل فون ہیں وہ usually کافی durable رہتے ہیں ہم نے اس سے پرانے فون کو بھی گرا گروہ کر دیکھا ہے تو مجھے 100% surety ہے کہ یہ موبائل فون کے سارے devices کو ہم برابر test کریں ہم اس کو multiple times گرا کر دیکھیں گے تاکہ یہ پتہ لگ جائے اس کو side سے بھی بھی سے گرا کر دیکھتے ہیں کیونکہ فون جب گر رہا ہوتا ہے بھائی تو پتہ تو نہیں لگتا نہ کہ کس صورت میں گرے گا یہ ویسے آخری drop بہت ہی برا گرہ ہے اوکے کوئی نشان وغیرہ نہیں پڑا اور موبائل فون on بھی ہو رہا ہے which is an interesting thing کیونکہ میں نے گرا کے پوری طرح سے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے sim ejection pin بھی storage کی وجہ سے i don't think so کہ زیادتر لوگ memory card جو ہے وہ ڈالنے اس phone کے اندر بٹ آپ کے پاس ایک full flat sim slot آ جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس extra memory card ہے کوئی data ہے memory card کے اندر تو آپ دو sims اور ایک memory card اس موبائل فون کے اندر ڈال سکتے ہیں اس موبائل فون کے اندر جو display لگایا گیا ہے وہ 720p resolution کا display ہے بڑی مشکل سے ہم اس price range کے اندر amoled display 1080p پہ گئے تھے اور اس کے اندر 120 hertz کا refresh rate بھی مل جاتا تھا but 25% tax رکھنے کی وجہ سے پچاس ہزار کی range کے اندر اب آپ کو 720p resolution اور 90 hertz کا refresh rate دیکھنے کو ملتا ہے مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بلال بھائی میں نے تو اب مہینہ پہلے لیا یا میں تو ابھی جا کے لے کر آیا ہوں بھائی پرانا stock جو ہے وہ واقعی ہی کافی کم price میں تھا 25% increase بہت بڑا increase ہوتا ہے انٹو تو بینچمارک ہم نے اس موبائل فون کے اوپر رن کیا ہے and for some weird reason G85 کے اندر جو performance آتی ہے اس کی high end جو performance ہے اس میں یہ آ رہا ہے تو ہمیں جو minimum performance ملی ہے وہ اس سے کافی کم ہوتی ہے تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب ہوتی ہے but G85 کے اندر ہی جو ہمیں best performance ملی ہے وہ یہی دو 80-90 کے قریب ہے اور یہ دو 82 کا score جو ہے وہ provide کر دیتا ہے gaming کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے اس موبائل فون کے اوپر PUBG بھی چلا کر دیکھی ہے smooth and balance پہ ultra frame rate مل جاتا ہے HD پہ آپ کو high frame rate دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ exactly وہی ہے جو آپ media tech کے helio G85 سے expect کرتے ہیں اس موبائل فون کے اندر ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جو software آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ realme کی latest realme UI 5.0 ہے اور یہ android 14 based ہے جس کا آپ کو flip side فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موبائل فون کو چھوٹے چھوٹے features کے ساتھ آتا ہے اور اگر وہ features میں آپ کو دکھاؤں تو میں یہ special feature کے اگر section میں چلا جاؤں تو یہاں پر اب ایک riding mode کے نام سے feature آگیا ہے جو basically آپ کو جب بھی آپ bike وغیرہ ride کر رہے ہیں تو اس time پر on ہو جاتا ہے اور اس کے اندر do not disturb بھی on ہو جاتا ہے اور تین چار اور چھوٹے چھوٹے features دیئے گئے ہیں which is an interesting thing dynamic button کے نام سے ایک option آجاتی ہے تو آپ کا یہ جو button ہے this becomes basically جو آپ کا power button ہے اس پر اگر آپ double tap کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں تو اس کو اگر میں on کرتا ہوں تو میں double tap کے اوپر sound mode change کر سکتا ہوں double press کے اوپر کچھ اور ہو سکتا ہے تو یہ چیز کافی interesting ہے کیونکہ یہ button جو ہوتا ہے یہ touch control والا ہوتا ہے تو double tap یہ اس کو اس طرح consider کرتا ہے اور double جو press ہے وہاں پہ دو بار اس button کو جو press کریں گے تو اس پر کرے گا تو چھوٹے چھوٹے کافی features softer والی side سے ڈال دیے گئے ہیں اور softer features کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہ mobile phone tuv rheinland کی 48 month کی fluency protection کے ساتھ آتا ہے اب اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی میں کوئی future predict نہیں کر سکتا بہت اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو realme کے phones usually دو سال آپ کو تنگ نہیں کرتے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو سال سے بھی زیادہ چل جاتے ہیں however یہ بات ضرور میں add کرنا چاہوں گا کہ یہ mobile phone mediatek helio g85 کے ساتھ آتا ہے جو کہ پچاس ہزار کی range کے اندر although مجھے پتا ہے کہ اس پوائنٹ پر ہر company یہی نئے phones میں دے گی تھوڑا سا slow feel ہوتا ہے کیونکہ obviously tax بڑھ گیا ہے تو آپ کو وہ slowness feel ضرور ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے دو سالوں میں اس سے low performance نہ کریں یعنی کہ جو performance آپ کو out of the box مل رہی ہے وہ ہی رہے یہ آنے والے time میں slow نہ ہو کیونکہ company یہ جو ہے وہ claim کرتی ہے but جو first day کے اندر آپ کا experience ہے اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ menu اس کو move کرتے ہیں تو 120 اور 90 hertz کا difference اور the fact that یہاں پر آپ کو g99 پہلے ملا کرتے تھے اب g85 مل رہا ہے اس کا difference کافی زیادہ feel ہوتا ہے اس mobile phone میں لگے ہوئے اگر آپ camera's کی بات کرتے ہیں تو front side پر آپ کو 8 mega pixel کا ایک sensor مل جاتا ہے back side پر آپ کو 50 mega pixel کا دوسرا sensor مل رہا ہے اور یہاں پر جو تیسرا sensor ہے وہ ایک flicker sensor ہے کہ آپ کو flicker نہ آئے ہم نے اس کے camera کو test out کیا ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ میرے opinions جانا چاہیں گے تو پہلے میں آپ کو day time کے shots دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو low light performance پر بھی opinions دے دوں گا day time shots کے اندر یہ camera کافی decent طریقے سے perform کرتا ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑی reasoning ہے i would say وہ real knee کا اپنا algorithm ہے انسان کا جو human facial hair اور skin tone وغیرہ وہ کافی اچھا آتا ہے although میں نے یہ ضرور notice کیا ہے کہ اس camera کے اندر ایک عجیب سا maroon tint ہے اگر آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں تو یہ انسانی چہرے کے اوپر ایک maroon color کا tint ڈال دیتا ہے تو ہلکا ہلکا reddish کر دیتا ہے لیکن یہ صرف ہم نے front camera کے اندر notice کیا ہے front camera میں جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں آپ کو یہ reddish tint جو ہے نظر آتا ہے زیادہ برا نہیں لگتا لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اور side by side compare کریں تو آپ کو feel ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ red کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ back camera کی بات کرتے ہیں تو back camera کی quality ہمیں کافی decent لگی ہے 50 میگا پیکسل کا camera اور یہاں پر جو detail ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور وہ جو red tint میں نے front camera میں بتایا ہے وہ مجھے back camera میں دیکھنے میں نہیں ملا دونوں cameras یہ آپ کو portrait mode provide کر دیتے ہیں اور دونوں cameras کے جو portrait mode ہے وہ software based ہے which basically means کہ یہ software کے through subject کو detect کرے گا اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جب یہ کام کرتا ہے یہ بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے بٹ اگر ایک اور reason میں یہ کام نہ کرے تو یہ بہت بری طرح سے flop ہوتا ہے low light performance کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو back camera میں pictures کی low light performance ہمیں decent لگی ہے لیکن جیسے ہی آپ picture کو zoom in کرتے ہیں تو آپ کو detail کی کافی کمی ملتی ہے یعنی کہ اگر آپ picture کو ویسے دیکھ رہے ہیں تو اس کے colors اچھے ہیں overall ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ zoom in کریں گے تو آپ کو feel ہوگا کہ بھائی quality جو ہے وہ degrade ہو رہی ہے تو یہ basically resolution کو خراب کرتا ہے instead کہ وہ تصویر کے colors کو خراب کریں جو کہ میرے حساب سے ایک interesting choice ہے کیونکہ کچھ companies میں ہم نے یہ چیز notice کیا کہ picture کی resolution خراب نہیں ہوتی بڑ تصویر دیکھنے میں اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ ضائع کر لیتے ہیں night time کے اندر بھی آپ کو portrait mode جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن night time کے اندر portrait mode hit or miss رہتا ہے کبھی کبار بہت اچھا کام کرتا ہے کبھی کبار جو ہے وہ آپ کو اتنی اچھی performance نہیں ملتی front camera اور اگر آپ بات کرتے ہیں تو front camera میں night mode available ہے اور اگر آپ front camera میں night mode use کرتے ہیں تو آپ کو overall کافی اچھے results دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور back camera میں بھی night mode کے results ٹھیک ہیں لیکن یہاں پر front camera میں جو ہے وہ low light میں بھی آپ کو جو red tint ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کافی interesting چیز ہے کہ وہ ایک reddish color کا tint ہے ویڈیو mode کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر دن اور رات دونوں میں ویڈیوز بنائی ہیں اور اگر آپ دن کے time کی بنی ہوئی ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو اس کا result بہت decent لگے ہمیں even slow motion ویڈیو جو ہے وہ کافی usable results آپ کو provide کرتی ہے but low light performance کے اندر جو ویڈیو کی quality ہے وہ کافی زیادہ سفر کرتی ہے اور نظر آتا ہے کہ company کا algorithm strong ہے لیکن جو sensor اور processor لگا ہوا شاید وہ اتنا keep up نہیں کر پا رہے بائی اگر اچھی lighting condition کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ studio lights ہیں جن میں آپ یہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں 1080p 30 فریمز پر سیکنڈ میں اور مایک کا بھی اس سے اندازہ ہو جائے گا میں جان بوچ کر لائٹ کو خراب کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے کیونکہ 720p ڈسپلی ہے تو آپ کو limitation اس چیز کی بھی فیس کرنی پڑے گی اور کچھ cases میں آپ صرف 480 پی پہ بھی limit کر دے گا باقی موبائل فون کے ویٹ کی بات کرتے ہیں تو 185 گرام کے قریب کا موبائل فون ہے جو کہ 5000 ایمی ایس کی بیٹری کے حساب سے میرے حساب سے 15 گرام لائٹ ہے دو سو گرام کے قریب ہمیں 5000 ایمی 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 بیٹری ملتی ہے اور اس لحاظ سے موبائل فون کی ہنڈ ریالمی C سیریز جو ہے پاکستان میں کابی تھا تو پاکستان سپیکر سیسٹم کے بات کرتے ہے تو آپ کو سنگل سپیکر سیسٹم دیکھنے کو بلتا ہے جو کہ باٹم فائرنگ ہے یہاں پر سایٹ سیٹ 200 پرسنٹ موڈ ہے وہ ضرور دیا گیا ہے جو لاؤنس کو بڑھا دیتا ہے بہت اس کی جو سفر کرتی ہے اور اگر آپ ملٹی میڈیا وغیرہ کے لئے دیوائز دھونڈ رہے ہیں تو آپ کو 720p ڈسپلی اور سنگل سپیکر سے گزارا کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ دی ٹو دی یوزج کے لئے دیوائز دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا بیٹری کی بات کتے ہے جس کے اندر 45 وارٹ کا چارجر آپ کو ساتھ ملتا ہے تو آپ کو اوورال بیٹری دیپارٹمنٹ کے اندر کافی حد تک اس پرائیس رینج کا جو نئے ٹیکسز کے بعد حساب کتاب ہے وہ بہتر دیکھنے کو ملے میں ایک ریفرنس کے لئے ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اگر یہ موبائل فون آج سے مہینہ پہلے لانچ ہوتا تو یہ موبائل فون تقریبا 35000 روپے کے پرائیس ٹیک میں لانچ ہونا تھا تو ٹیکسز اتنے زیادہ بڑھے ہیں 25% ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ 20% ٹیکس ہو تو 50,000 روپے 10,000 روپے بڑھتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ پرانے ٹائم میں 35,000 روپے آتا مجھے آپ لوگ کامنٹس کے اندر بتائیں کہ آپ کے آپ کو یہ ڈیوائس کیسی لگی ہے اس موبائل فون کا جو ہائی لائٹنگ فیچر ریال می نے بتایا ہے وہ اس موبائل فون کی ڈیوری بیلیٹی ہے ہم نے گرا گروہ کے دیکھ لیا اور میں یہ بھی کہ ریال می کے پرانے فون بھی کافی ڈیوریبل رہے ہیں تو اگر